چکن سپیگٹی چکن سپیگٹی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم سپیگٹی کو وائل کریں گے اس کے لئے میں نے پانی کو وائل ہونے رکھ دیا ہے ساتیس میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون نمک پانی میں ایک ٹیبل سپون نمک چلا جائے گا جیسے ہی پانی ہمارا اچھا سا گرم ہو جائے گا ساتیس میں ہم سپیگٹی شامل کریں گے میں نے ایک پیکٹ سے تھوڑی سی کم سپیگٹی لی ہے اور اس کو ہم نے بلکل بھی توڑ کے نئی پوٹ میں ڈالنا اسی طریقے سے ڈالیں گے تھرٹی سے فورٹی سیکنڈ کے بعد یہ سوفٹ ہو کے خود با خود دے کے اس طریقے سے پوٹ میں چلی جائے گی سپیگٹی کو وائل ہونے کے لئے دس سے بارہ منڈ لگتے ہیں دس سے بارہ منڈ میں ہماری سپیگٹی بلکل صحیح پرفیکٹ وائل ہو جاتی ہے تو اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں سپیگٹی کو میں نے چھان لی ہے اب ایک دفعہ نل کا سادھا پانی جو ہوتا ہے وہ اس میں سے گزار دیتے ہیں اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون آئل آئل ڈال لیں کے بعد اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے جو ہے مکس کر لوں گی اس سے ہماری جو سپیگٹی ہے وہ چھپکتی نہیں ہے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیتے ہیں سپیگٹی کو پوائل کر کے ہم نے رکھ لیا اب ایک بٹن میں ڈال دیں گے آئل دو ٹیبل سپون میں آئل شامل کر رہی ہوں جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا ہم ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون چاپ لہسن ڈال دیں گے چار سے پانچ جویں میں نے لہسن کے لیے تھے اور اسے باریک چاپ کر لیا تھا اس کو ہم نے 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے فرائے کرنا ہے اس کا کلر چینڈ نہیں کرنا ہم نے جیسے لیسن فرائے ہو جائے گا ساتھ ہی ہمارے پاس ہے 200 گرام بولنس چکن اس کو میں نے چھوڑے ٹکڑوں میں کٹنگ کیا ہوا ہے وہ شامل کر لیتے ہیں اس کو ہم نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کریں گے چکن کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے اس کا کلر چینج کر دینا ہے چکن کو میں نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے فرائے کر لیا تھا 37 نمک 1 ٹی سپون چلا گیا آپ نمک کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں 37 میں شامل کروں گی میں نے ایک درمیانہ پیاز لیا تھا اس کو دیکھیں کیوب میں میں نے تھوڑے سے بڑے کیوب میں کٹنگ کیا ہے یہ شامل کریں گے فلیم کو ہم میڈیم ہائی پہ رکھے اس کو فرائے کر لیں گے دو منٹ کے لیے سلو فلیم پہ نہیں کریں گے ہم ساتھی تھوڑے سے سپائسز ڈال دیتے ہیں کالی مرچ کا پورڈر 1 ٹی سپون وائٹ پیپر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون چلا جائے گا چکن پورڈر چکن پورڈر آرام سے مارکٹ سے مل جاتا ہے اگر نہ ملے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں پوٹیوی لال مرچ 1 ٹی بل سپون اچھا مرچوں کو بھی آپ اپنی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سپائسی بنا رہی ہوں تو میں نے 1 ٹی بل سپون پوٹیوی لال مرچ ٹالی ہے آپ اسے کم بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ساتی اس میں تھوڑی سی سبزیاں چلی جائیں گی میں اس میں گاجر ڈال رہی ہوں 1 کپ گاجر ہے کیوب میں کٹی بھی بندگو بھی 1 کپ شملا مرچ 1 کپ ہی شملا مرچ لیے میں نے ان تینوں سبزیوں کو میں نے کیوب میں کٹنگ کر لیا تھا وہ شامل کر لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور ویجیز بھی پسند ہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے سبزیوں کو بھی آپ فرائی کریں گے تو تھوڑا سا ہائی فلیم پہ کیجئے گا کیونکہ ہم نے اس کو سوفٹ نہیں کرنا اس میں ہلکا سا کرنچ ہوئے ہونا چاہیے سبزیوں میں دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کیا ساتھی تین ٹیبل سپون سویا سوچ چلا گیا تین ٹیبل سپون ہی جلا جائے گا چلی سوس تین ٹیبل سپون ڈال دوں گی کیچپ ان کو مکس کر لیتے ہیں بہت ہی زبردست اور چھٹپٹی سی ڈش ہے بچوں کو تو بہت پسند آتی ہے یہ بچے بڑے دونوں ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت آسان اور جھٹپٹ بننے والی ڈش ہے اچھے دیکھیں اسے مکس کر لیں گے ساتھی جو ہم نے سپیگٹی وائل کر کے رکھی تھی وہ شامل کر لیتے ہیں سپیگٹی کو میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور اسے مکس کر لیتے ہیں بہت اچھے تیگے سے اسے مکس کریں گے فلیم کو میڈیم لوگ پہ کر لیجے گا فلیم بھائی سے ہے اب ہم لوگ پہ کر لیں گے سبردستی ہماری بہت بھی مزیدہ سی چکن سپیگٹی تیار ہو چکی ہے تو بس اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ